ملک بھر میں کرونا متاثرین کی اتعداد بارہ ہزار تک جا پہنچی ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید سولہ افراد جانباہت ہو چکے ہیں جبکہ مجموعی امباد کی اتعداد دو سو ترے پن تک جا پہنچی ہے دنیا کے مختلف ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کے وار مزید تیز ہو گئے ہیں اور اس محلک وارس نے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے طرح مزید سولہ افراد کو موت کی نیند سلا دیا ہے جس سے ملک میں مواد کی تعداد دو سو ترے پن تک جا پہنچی ہے جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں کرونا وارس کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے اور گیارہ ہزار نو سو چالیس ہو گئی ہے کرونا وارس سے مرنے والوں میں خبر پختونخواہ کے ڈاکٹر محمد جاوید بھی شامل ہیں کشابر کے حیط آباد میڈیکل کامپلیکس کے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید ایک ہفتہ قبل کرونا وارس سے متاثر ہوئے تھے اور حارت بگڑنے پر انہیں ونڈیلیٹر پر رکھا گیا تھا تاہم وہ جامبر نہ ہو سکے ناشنل کمانڈ ان اپریشن سنٹر کی جانب سے جاری اپ ڈیٹ کے مطابق ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے سات سو پچاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد دیرے علاج مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار نو سو بتیس ہو گئی ہے جن میں سے ایک سو گیارہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ اب تک دو ہزار سات سو پچپن مریض وارس سے لاحق ہونے والی بیماری سے سہتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں مزید سولہ امراد بھی ریپورٹ ہوئی ہیں سب سے زیادہ امراد اب تک خبر پختونخواہ میں ہوئی ہیں جن کی تعداد نواسی ہے اس کے بعد سندھ میں پچھتر پنجاب میں تہتر بلتستان میں دس جبکی گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں تین تین امراد ہوئی ہیں ادھر عالمی درہ صحت میں بھی خبردار کیا ہے کہ موثر اقدامات نہ ہوئے تو جولائی کے وسط تک پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد دو لاکھ ہو سکتی ہے جس کے بعد حکومت نے لوگڈاؤن میں نو مئی تک کی توسی کر دی ہے موسیقی